بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی تین ملین ویکسین پہنچ گئیں ترکی کے صدر رجبتی برتوان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تین ملین ویکسین کی خوراک پہنچ چکی ہیں ترک نے شریعتی آدارے کے مطابق استمبول کی آیاسو فیال کبیر مسجد میں بیان دیتے ہوئے ترک صدر رجبتی برتوان کا کہنا تھا کہ ترکی کی نئی قسم کی کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کی روشنی میں چین نے تین ملین ویکسین کی خوراک ترکی پہنچا دی سعودی عرب ہائیویز خودکار چلان کے حوالے سے بڑا اعلان سعودی عرب ہائیویز پولیس نے جمعیراز سے ہائیویز پر سیٹ بیلٹ اور دورانے ڈرائیونگ موبائل استعمال کرنے والوں کے خلاف خودکار چلان کا آغاز کر دیا غیر ملکی خبر احسان ادھارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق علید ریاست سعودی عرب میں ہائیوی پولیس کی جانے سے خودکار چلان کا آغاز الابہ ریجن اور شمالی حدود کے ہائیویز پر کیا جائے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ہائیوی پیٹرولنگ پولیس کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ٹرافک قوانین کی خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف چلان کر سکیں مسافروں کو سعودی عرب جانے کی اجازت پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن شروع سعودی حکام نے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جس کے بعد قومی ارلائن پی آئی اے نے ہدایت کی ہے کہ تمام مسافر سفر سے قبل کرونا پی سی آر ٹیسٹ لازمی کروائیں اس زیمن میں ترجمان پی آئی اے نے کہا ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے تمام مسافر سفر سے قبل کرونا پی سی آر ٹیسٹ لازمی کروائیں قومی ارلائن کی پرواز پر مسافر سعودی عرب جا سکیں گے اس سے قبل صرف سعودی عرب سے مسافر پاکستان آ سکتے تھے البتہ سعودی عرب کے لیے برطانیہ سے آنے والی پرواز پر پابندی برقرار ہے روس کا غیر ملکیوں کے لیے ای ویزے سے متعلق نئی پولیسی کا اعلان روس نے الیکٹونک ویزہ جاری کرنے کا نظام قائم کر لیا جس کے تحت غیر ملکی شہریوں کو مختصر قیام اور سنگل داخلے کے لیے ای ویزہ جاری کیا جائے گا غیر ملکی خبری سائن تارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق روسی حکام کی جانب سے دو ہزار سترہ میں الیکٹونک ویزے پر کام شروع کیا گیا تھا جسے دو ہزار اکیس کے آغاز میں مکمل کر لیا گیا تاہم ابھی اس کی لانچنگ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ لانچنگ کی تاریخ کا اعلان مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا بھارتی وزیرالہ پنجاب امریندر سنگھ کے سر کی قیمت دس لاکھ مقرر ناملوم افراد نے پوسٹر لگا دیئے بھارتی ریاست پنجاب کے وزیرالہ امریندر سنگھ کے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی جس کا پوسٹر سامنے آ گیا تاہم پولیس نے پوسٹر لگانے والوں کی تلاش شروع کر دی واضح رہے کہ بھارت میں مودی حکومت کے خلاف قصانوں کا احتجاج جاری ذرائی ریاست ہونے کے باعث ریاست پنجاب اور ہریانہ میں احتجاج شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں کسی نے ریاست پنجاب کے وزیرالہ امریندر سنگھ کے سر کی قیمت مقرر کرنے سے متعلق ایک پوسٹر سامنے آیا ہے سعودی عرب کے مفتی آزم نے ویکسین لگوا لی سعودی عرب کے مفتی آزم شیخ عبدالعزیز الشیخ نے ریاض ویکسین سینٹر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے فائزر بائیوٹیک ویکسین کا انجیکشن لگوا لیا سعودی ٹی وی الاریبیا نے اس حوالے سے کہا ہے کہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے ویکسین لگوانے کے بعد اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ویکسین ایک نعمت ہے شیخ عبدالعزیز الشیخ نے مزید کہا ہے کہ وباس بچاؤ کے لیے ہر ایک کو ویکسین لگوانی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی چانی سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ویکسین کی سہولت فراہم کی گئی ہے جس سے استفادہ کیا جائے لبنان میں کرونا کے مزید اڑھائی ہزار کیسز کی تصدیق لبنان میں کرونا وارث کے مریضوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر دو ہزار پانچ سو بیس کیسز کی تصدیق کی گئی لبنانی نے ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نیک کیسز کے بعد اب تک ریجسٹر ہونے والے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ چیاسی ہزار چار سو آٹھ تک پہنچ چکی ہے ادنے رپورٹ حملے کا مقصد پوری کابینہ کو ختم کرنا تھا یمنی وزیراعظم کا بڑا پیغام سامنے آ گیا یمنی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ادنے رپورٹ پر ہونے والے حملے کا مقصد نئی حکومت کی پوری کابینہ کا خاتمہ تھا ادنے رپورٹ پر ستائیس افراد ہلاک جبکہ ایک سو دس زخمی ہو گئے تھے انہوں نے اس کا ذمہ دار ہوسی باغیوں کو قرار دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق یمن کے وزیراعظم نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حملہ یمن میں امن اور استحکام کے خلاف پیغام یمن کی حکومت دسمبر میں تشکیل دی گئی تھی تاکہ جنوبی الہدگی پسندوں کے ساتھ چلنے والے سیاسی تنازے کو حل کیا جا سکے اسامہ قتل کیس جی آئی ٹی تشکیل گرفتار اہلکار رمان پر پولیس کے حوالے دو روز قبل پولیس کی فائرنگ سے جانبہک نوجوان اسامہ کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی نیوز رپورٹ کے مطابق چیف کمیشنر اسلام آباد نے صداد دہشتگردی ایکٹر سیکشن انیس کے تحت پولیس کی فائرنگ سے جانبہک ہونے والے نوجوان اسامہ کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی جو جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی ایک بٹکوائن کی قیمت پہلی بار تین تیس ہزار امریکی ڈالر سے تجھاوت کر گئی خیبر پختون خواہ حکومت نے ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بٹکوائن کی مائننگ کے لیے پلانٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا صوبائی وزیر آئی ٹی زیاو لبنگچ نے کہا ہے کہ میکمائی سائنس اینڈ ٹیکنولوجی خیبر پختون خواہ نے ریسرچ اسٹڈی مکمل کر لی سوات اور شانگلہ میں کرپٹو مائننگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ اسمبلی پہلے ہی کرپٹو کرنسی بنانے کے حوارے سے قرارداد پاس کر چکی ہے لانگ مارچ اسلام آباز آیا تو پھر بطور وزیر داخلہ ڈیل کروں گا نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو ہوگا یا نہیں شیخ رشید نے حتمی فیصلہ سنا دیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اسلام آباز آیا تو میں اسے بطور وزیر داخلہ ڈیل کروں گا ایسے انہوں نے استیفہ دیئے ویسے ہی پنڈی بھی جائیں گے پہلے اسلام آباز تو آئیں مدرسوں کے طلبہ کو کہیں کہ اسلام اور اسلام آباز میں فرق کریں عمران خان سے پوچھ کر ہی نواز شریف کے پاسپورٹ پر بیان دیا ہے رینیو نہیں ہوگا امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز نے مریضوں کو کرسمس کا توفہ دیتے ہوئے ان کے چھ لاکھ ڈالر سے زائد کے پل ماف کر دیئے امریکی میگزین نیوز ویک کے مطابق ڈاکٹر عمر اتیگ نے دو سو کینسر مریضوں کے چھ لاکھ پچاس ہزار ڈالر کے پل ماف کر دیئے اوسیلیہ کی حکومت نے کرونا سے لڑنے کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل کر دی اوسیلیہ کے وفاقی وزیر صحت نے نئے سال کے آغاز پر پریس کانفرنس میں اوسیلیہ کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وبائی بیماری سے لڑنے کے لیے حکومت کی مدد کریں ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ اس بیماری سے مر گئے ہم مرنے والوں کے لوحکین سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں پنجاب بھر میں وائی فائی کی مفت سرکاری سہولت ختم پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں بھاری سلانہ سبسٹی کے باعث پنجاب وائی فائی پروجیکٹ بند کر دیا نیوز ریکورٹ کے مطابق سال دوہزار سترہ میں اس وقت کی حکومت نے لاہور ملتان سمیت صوبے کے دو سو مقامات پر مفت سہولت ترہم کرنے کے لیے پنجاب وائی فائی منصوبہ شروع کیا تھا منصوبے کے لیے سلانہ انیس کروڑ پچاس لاکھ رپے خرچ کر رہا تھا سہولت ختم ہونے سے صوبے بھر کے تعلیمی آداروں کے ہزاروں طلبہ ریسرچ سکالرز اور صحافی مفت وائی فائی کی سہولت سے محروم ہو گئے کراچی کے نوجوان نے چائے والا رکشہ مطارف کروا دیا شہر قائد کے نوجوان نے روزگار کے لیے چائے والا رکشہ مطارف کروا دیا یہ رکشہ ہوتل شہریوں کو رات گئے تک چائے سے لطف اندوز کرتا ہے کومیڈین بھارتی سنگھ کا پاکستانی سوشل میڈیا سٹار احمد شاہ کے لیے خصوصی پیغام بھارتی معروف کومیڈی سٹار بھارتی سنگھ نے پاکستان کے ننے سوشل میڈیا سٹار احمد شاہ کی سالگیرہ کے موقع پر ان کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام چاری کیا بھارتی سنگھ نے ویڈیو میں سب سے پہلے احمد شاہ کو سالگیرہ کی مبارک بات دی اور پھر احمد شاہ کی ویڈیو کی تعریف کی جو انہوں نے بھارتی سنگھ کو بنا کر بھیجی تھی جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی وزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات موسیقی